مومن فقد ایکہ میں الہی کا ہے باوت سارے حقوق بتائے گئے ہیں یعنی وہ زندہ رہ سکتی ہے اس کو جیسے زندہ درگور کیا جاتا تھا آج جیسے ٹیکنالوجی فاسٹ ہو گئی ہے تو ماں کی کوک میں ہی اس کو ختم کیا جا رہا ہے فیمیل فٹی سائیڈ اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ سنتے ہیں آج تو سب سے پہلا حق جو عورت کو دیا ہے اسلام نے وہ یہ ہے کہ وہ زندہ رہنے کا حق اس کو حاصل ہے پھر ساتھ ہی پرورش میں بھی اس کے ساتھ کوئی فرخ نہ ہو تفریخ نہ ہو کہ لڑکا اگر ہے تو اس کو ایک نظر سے دیکھا جا رہا ہے لڑکی ہے تو اس کو ایک الگ نظر سے دیکھا جا رہا ہے اس کی پرورش میں اس طرح کی تفریخ نہ ہو بلکہ دونوں کو یقصہ پرورش کے مواقعے ملنے چاہیے یہ اس کا حق ہے پھر تعلیم کا بھی حق کہ جہاں پر تعلیم مردوں کے لئے ضروری ہے ویسی ہی خواتین کے لئے بھی ضروری ہے ایک عورت وہ کل کی جو ایک ماں بننے والی ہے جس کی گود میں ایک نسل پروان چڑھنے والی ہے تو اس کی تعلیم و تربیت بھی بے انتہا ضروری ہے تو یہاں تعلیم کا حق اس کو دیا گیا ہے پھر اسی کے ساتھ نکاح کا حق کہ نکاح کے وقت وہ اپنی مرضی بتا سکتی ہے اسی طرح سے مہر کا حق اس کو دیا گیا ہے پھر ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نان نفقے کا حق ہے کہ شادی سے پہلے والدین اور شادی کے بعد شوہر اس کے جو اخراجات رہیں گے وہ پورے کرتے ہیں پھر اسی طرح سے کاروبار اور عمل کی آزادی ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مال و جائداد رکھنے کا بھی عورت کو حق ہے اور تنخید اور احتساب کا بھی اس کو حق ہے یہ سارے حقوق ہیں اسلام نے عورت کو دیئے ہیں لیکن یہاں پر جیسا کہ ہم لوگ ایک سماج میں جو رہتے ہیں یہاں پر ایک ہندوستانی سماج میں رہتے ہوئے سارے لوگوں کے ساتھ یہاں کی کلچر بھی ہمارے اوپر اس طرح سے اثر کر رہا ہے کہ یہ سارے خوانین تو ہیں یہ سارے حقوق تو ہیں بنے ہوئے لیکن مسلمانہ کا جو عملی رویہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے بہت کم ہے حقوق جو تسلیم تو کر لیے جاتے ہیں لیکن دیئے نہیں جاتے تو اس سلسلے میں ہم مسلمانوں کو سوچنا ہوگا اور غور و فکر کرتے ہوئے یعنی ان سارے حقوق کو خواتین کو دینے کے لیے فکر کرنی ہوگی تب ہی جا کر ہم ایک آئیڈیل معاشرہ ایک آئیڈیل سوسائٹر ایک آئیڈیل سماج بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا مذہب ہے لیکن آج جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ حقوق تو بہت سارے ہیں وہ ساری کتابوں میں ہیں لکھے ہوئے ہیں لیکن عملی دنیا میں بہت کم نظر آتے ہیں تو یہاں ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہوگی خواتین کو بھی اپنے حقوق معلوم ہونے چاہیے اور مردوں کا بھی کام یہ ہے کہ وہ ان حقوق کو خواتین کو دینے والے بنے